مولانا عمد رضا خان بریلوی کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ وغیرہ اسے کافر جانتے ہیں اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں اپنا مسرگیہ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہوش نہیں کہا ہم اس کے حوالہ خلاف ہی ہے اس کے مگر کہ ہوش نہیں ٹکا نہیں اتنا یزید کی محبت نندہ ہو چکا کہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ حوالہ تیرے حق میں آر حضرت نے دکھا کہ آمد ابن حمل تو کھڑا کہتے ہیں کہ یزید مسلمان نہیں رہا فکا کافر ہو گیا اس کا کرمہ جاتا رہا جب بیت اللہ شریف کو اس نے شہید کرا دیا مدینہ کو تین دن برباد کرایا اہلِ بیت کو قتل کیا کیا رہا وہ مسلمان مگر امام غزالی کہتے ہیں نہیں گناہگار مسلمان ہے جو چیزتہ ہے وہ فاسق ہے گناہگار اپنا مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں آر حضرت ہے اس میں کوئی صلاح الدین کے کام کی بات اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہمارے امام جو ابو نیفار وہ خاموش ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر پہلے تیرے کیا پڑھو کہ نہ مسلمان ہے نہ ہم کافر ہوا پھر کیا ہو اللہ ہی جانتا ہے منافق ہے یہ بیان نہ مسلمان کہیں نہ کافر لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے اب اس کے بارے میں سننے کیا اللہ حضرت کیا کرتے ہیں کافر مومن کی بحث تو لگ رہی ہے اور اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ بات گناہگار سے آگے نکل گئی ہے اس شخص سے کفر ایمان کی بحث شروع ہو گئی ہے گار ہونا تو اگر حالا یہاں تک بیس چلی گی کہ کئی اماموں نے کہا نہیں اب یہ مسلمان نہیں جا اور یہی میں حوالہ کسی دن پڑھوں گا اس دور کی بہترین تفسیر دو سر دنیاں ہو گئیں محمود علوسی رحمت اللہ رہنہ بغداد کے مفتی آدم تے روح المانی نہیں اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گوار میں اس کے حاضر ناظر کہتا ہوں کہ اس شخص کے اندر رائی ایمان کی نہیں ہے یزید میں اور اگر تھا یہ محمد تو کافر ہو گیا اب اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں اور وہ کہتا کہ علماء اتنے پر کہ قرآن میں جی اٹھا کر کوئی گندگی پھینک دے کہتے ہیں اب زبان سے ہزار بار کلمہ پڑے کافر ہے اس کا یہ حمل ہی بتاتا ہے کہ قرآن کی توہین اس نے کیوں کیا تو کہتا ہے کہ قرآن کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے چلا گیا رسول اللہ کا شاید تین دن لوٹا گیا اور ہزاروں صحبہ رتابین قتل ہوئے جو حرم تھا رسول اللہ کا یہاں ڈرخت کا اپنے حرام پہ اور اہلِ بیت کو قتل کیا قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ جو کافر ہو جا یہ مسلمان را وہ پڑھنے کابل بیت ہے اور انہوں نے کہا جو کہتے ہیں کہ اس کو لانت نہ کرو ان پر کرو انہوں لانتے ہیں اس کے مذہبگاروں پر بیشمار لانتے ہیں کہ نام رادو ایسے ظالم کی مذہب کرتے ہیں اب یہ سن لیں آپ چھٹی جلدہ پتابہ رضیبیہ کسی نے یہی کہا کہ بس یزید جو ایسا ایسا آلہ حضرت کا سن لیں اور دادن لوگ کی جو شیخ القرآن بنے ہوئے ہیں ان کی تصیریں سہوگیہ تقسیم کرتا ہے کتابیں لکھتے ہیں رسوماتیں محرم رنامر سانیہ کربلا بھئی کچھ ساتھ لکھتے ہیں مجھے خبر تھا کہ آپ کی خبر لیتا لوں گا بلکل خبر لوں گا تاکہ آپ کا یہ دجل و فریب جو ہے یہ ختم اب آلہ حضرت کیا لکھتے ہیں شروع کیسے کرتے ہیں یزید پلید علیہ ما يستحکو من العزیز المجید کہ اللہ کرے اس سے صلوق جس کے وہ لائک ہے قطعن یقینا بائج ماہ اہل سنت فاسق و فاجر و جری علل کبائر تھا اس کے بعد آلہ حضرت نے کیا لکھنا ہے یزید پلید تھا اور سارے اہل سنت کا اتفاق ہے کوئی باہر نہیں اسے کہ فاسق تھا فاجر تھا اور کبیر گناہ کرنے میں دلیر تھا کوئی حیاء نہیں تھا اس کو اس قدر پر آئمہ اہل سنت کا اتفاق کو اتفاق ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں یہ اہل سنت کی تیشنا بات ہے جو یہ نہیں مانیں گا وہ سنی نہیں ہوگا یزید پلید کے گروہ کا وہ کوئی ناصبی ہوگا ملون ہوگا جو اہل سنت سے خارج ہوگا اس قدر پر تمام آئمہ اہل سنت کا اتفاق کو اتفاق ہے صرف اس کی تکفیر و لان میں اختلاف فرمایا دگڑا صرف یہ ہے کہ اب اس کو کافر کہیں یا صرف گناہ گار کہیں امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقیوں سے کافر کہتے اور بتخصیص نام نام لے کر اس پر لانت کرتے ہیں اور اس غیاء کریمہ سے اس پر سندھ لاتے ہیں آگے سارے اس کے ظلم بتائے اس کے بھی پھر موقع آئے گا کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں پساد پھیلایا حرامین و طیبین خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بحرمیتیاں کی مسجد کریم میں گھوڑے باندھے ان کی لیڈر پیشام ممریاتر پر پڑے تین دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ازان و نماز رہی مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابین بے گناہ شہید کیے کعبہ معظمہ پر پتھر پھنکے غراف شریف پھارا اور جنایا مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین شبانہ روز اپنے خبیص لشکر پر حلال کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو تین دن بے آب و دانہ رکھ کر ماہ ہمرائیوں کی تیگے ظلم سے پیسہ اختبہ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوڑ کے پالوے تنے ناظرین پر بعد شہاد گوڑے دورائے گئے کہ تمام مصطفیٰ خان مبارک چور چور ہو گئے سروریانور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوساگاہ تھا کاٹ کر میزہ پر چرایا اور مندروں پھرایا حرم محترم مخدرات مشکو رسالت حضور کے گھر کی پردہ دار بکیاں قیب کیے گئے اور بحرمتی کے ساتھ اس خبیص کے دربار میں لائے گئے اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا ملعون ہے وہ بین ملعون حرکات کو فسکو فضور نہ جانے قرآن عظیم میں صراحة اس پر لانت لہذا امام حمد اور ان کے موافقین اس پر لانت فرماتے ہیں حضورہ محمد کی آت پڑھتے ہیں کہ جو رشتہ ادازوں سے بغاڑے اور زمین میں فساد برپا کرے اس پر لانت اور ہمارے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تکفیر سے احتیاط نسکوت وہ کافر نہیں کہتے لان کہ اس سے فسکو فضور متواتر ہیں اس میں جو فاسکوں والے کام کیے وہ تو شک سے بالا متواتر آسمان کے سورج کی طرح یہ فاسک ہے کفر متواتر نہیں کفر میں شک ہے کہ کافر ہوا یا نہیں اور بحال اطمال اس پر قبیرہ بھی جاہد نہیں کہ تکفیر تو جب شک ہو تو پھر کافر نہیں کہنا چاہیے مگر اس کے فسکو فضور سے انکار کرنا مگر اس کے فسکو فضور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور ظلال تو بدمذہبی صاف ہے کہ جو امام کو کہے کہ وہ غلط کر رہے تھے اور اس کو بری کرے کہ نہیں یزید برا نہیں تھا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف سنی ہونے کے لئے ضروری ہے کہ امام نے اس کو فاسک اور امام کو ستیہ نہیں مانتا ظلال تو بدمذبی صاف ہے کھلی کھلی گمرائی اور بے مذہب آدمی ہے بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصبر نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمع ہو بہلکہ سچ کا کہتے ہیں جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت کا ذرہ بھی ہوگا اس دل سے یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ وہ عزید کو رحمت اللہ علیہ وسلم ہے اور نیک ہے اور عوام حسین مضروم کو کہا کہ وہ باغی شاہ کہتے ہیں اگر رائی بھی محبت کی ہوگی وہ دل کبھی یہ سوچ نہیں سکتا یہ ہیں عالی حضرت جس کی دو سطریں کہ وہ کہتے ہیں کافر کہنا مسلمان اس سے تیرا کیا کام تلتا ہے یہ تو گناہگار سے بھی آگے بات چلی گی کہ اس کا ایمان ہی مشکوک ہو گیا مگر محبت میں اندہ ہوا بیلکہ اندہ ہو گیا